ہیلو ایوریون ویلکم ٹو می چینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں بلکل مارکٹ کے جیسی چھولے کولچے کی ریسپی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے جیسے میں بتا رہی ہوں تو آپ کے جو کولچے ہیں وہ بلکل سوفٹ اور ملائم بنیں گے اور جو چھولے بنیں گے وہ تو بازار سے بلکل بھی کم نہیں ہوں گے جس کو بھی آپ یہ بنا کر کھلائیں گے یقین مانیے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا تو آئیے اس مجدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ فرینڈ میں نے ایک کب چنے کو کابلی چنے کو رات بھر شوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اسے دھل کے بہت اچھے سے ساف کر لیا ہے اب ہم ایک پریشر کو کر لیں گے اور اس میں ان سارے چنے کو ٹرانسفر کر دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک کب پانی یا پھر اتنا کی جو ہمارے چنے ہیں وہ اچھے سے ڈوب جائیں اب میں کچھ پروسس کرنے والی ہوں تو میں یہاں پہ کچھ ثابت مسائلے یوز کرنے والی ہوں جیسے چھے سے ساتھ لانگ ہے آدھی چھوٹی چمچ لیا ہے کالی مرچ اور دو میں نے چھوٹی ہری علائچی لی ہے اسے ہمیں بیچ سے توڑ دینا ہے بڑی علائچی کو بھی بیچ سے توڑ دینا ہے اور ایک دالچنی کا ٹکڑا لے لیا ہے اسے ہمیں ایک پوٹلی بنا کر اس طرح کپڑے میں بائن کر دینا ہے ایسا کرنے سے ہمارے جو چھولے میں اس کا فلیور آ جائے گا اور ہمیں اس میں سے اسے الگ سے چھاٹ کر نکالنا نہیں پڑے گا اوبلنے کے بعد ہم اسے بہت ہی آسانی سے پریشر گوکر سے باہر نکال سکتے ہیں تو اب ایک دوسرا کپڑا لیں گے یہاں پہ میں نورمل سوٹی کپڑا لے رہی ہوں آپ کوئی سا بھی لیں بس دھیان رکھیں کہ کلر چھوٹنے والا کپڑا نہیں ہونا چاہیے وائٹ کلر کا ہی لیں تو اس کپڑے تھوڑا مارکن جیسا یہ ہلکا کپڑا ہے تو میں اسے دو سائیڈ میں سے فول کر دوں گی تاکہ یہ تھوڑا بھاری ہو جا اور اسے جو ہم اس پر رکھنے والے ہیں یعنی کی چائے کی پتی تو یہاں پہ تین چھوٹی چمچ میں چائے پتی لے رہی ہوں اس سے بہت ہی بڑھیا ایکچول کلر جو ہم مارکن میں کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ارے واقعی تا خوبصورت سا کلر ہے اس کا تو بلکل ویسا کلر آئے گا اس سے تو اسے ہمیں پوٹلی بنا لینی ہے اس طرح سے تو میں نے گاٹھے لگا لی ہیں چلیے پریشر ککر کی طرف چلتے ہیں تو دونوں پوٹلیوں کو ثابوت مسالے اور چائے کی پتی کی پوٹلی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چیچ پتہ ڈال دیں گے اور ایک چمچ ڈالیں گے اس میں نمک اور ایک چمچ ڈال دیں گے اس میں تو اسے ہمیں پریشر کک کر لینا ہے میں اسے ایک پریشر ہائی فلیم پر لگاؤں گی اور دوسرا پریشر لو فلیم پر ٹوٹل دو پریشر ہمیں اس میں لگانے ہیں اور پھر گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے تو چلیے کلچہ بنانے کے لیے آٹا سیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک باؤل میں ڈیر یعنی کی ون اینڈ ہاف کب میدہ لے لیا ہے اسے ہم بیس سے تھوڑا سا ہل کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمت سے کم نمک نمک کا یوز بہت زیادہ نہ کریں کیونکہ ہم چھولے کے ساتھ اسے یوز کرنے والے ہیں تو چھولے میں بھی نمک پہلے سے ہے تو آپ سواد کے انسار ہی ڈالیں تو یہ دیکھیں آدھی چھوٹی چمت سے کم میں نے نمک ڈال دیا اس میں اور ایک چمت سے تھوڑا سا کم ڈال دیں گے شگر پاڈر شگر پاڈر ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے بہت ہی بڑھیا سا ٹیسٹ آتا ہے نمک اور شگر کو ڈالنے سے بیلنس بہت اچھا ہوتا ہے سواد کا اب اس میں ڈال دیں گے بہت ہی سپیشل انگریڈین تو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں دو چمج یعنی دو ٹیبل اسپون ملک پاورڈر کا یعنی دودھ کا پاورڈر تو اسے ڈال کر ہمیں بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے ایسا کرنے سے جو ہمارے کلچے ہیں وہ بلکل سوفٹ بنیں گے اور تیسٹی بنیں گے تو اب ہمیں بھی اس میں واپس سے ہول کر لینا اور اس میں ڈال دینا ہے ہاف کپ دہی دہی ہمارا ہومیڈ ہے جب بہت زیادہ یہ خٹا نہیں ہے تو دہی کے اوپر ہی ہمیں ڈالنا ہے یہ اینو کا شہشے ایکچلی جب ہم خٹی چیزوں کے ساتھ اینو کا یوز کرتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے بہت ہی مزدار ہوتا ہے اس سے بہت ہی زیادہ ملائم اور پھولے پھولے ہمارے کلچے بنیں گے تو اس کو ہمیں پانی سے نہیں میش کرنا ہے میں یہاں پر ہاف کپ دودھ لی ہوں نورمل ٹمپریچر کا دودھ ہے اُبلا ہوا اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں ڈالنا ہے اور ایک دم سوفٹ آٹا لگا لینا ہے دہی اور میدے میں جب ہم دہی ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہے بہت زیادہ ہاتھوں میں چپکتا ہے تو جب ایک بار ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ تیل ڈالیں گے اور تیل ڈال کر اسے اچھے سے چکنا کر کے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو جب تک آٹا ہمارا سیٹ ہو رہا ہے ریسٹ کر رہا ہے چلیے کچھ مسالے بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹا باؤل لے لیا اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے دھنیا پورڈر ایک چمچ ڈالیں گے لال مرچ کا پورڈر تیخاپن آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھئے گا فرنس اور ایک چمچ بھر کے ڈال دیں گے اس میں چھوٹا مسالہ پورڈر آپ چھوٹا مسالہ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں گولڈی کا ایوریسٹ کا جو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے اور بازار میں بہت ہی آسانی سے چھوٹا مسالے اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو مسالوں کو ڈائریکٹلی تیل میں فرائی کر سکتے ہیں پر ایسا کرنے سے مسالوں کے جلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لئے آپ مسالوں کا پہلے ایک پیسٹ بنا لیں تو میں اس میں پانی تھوڑا سا ڈال دے رہی ہوں تقریباً ون فورد کپ کے قریب پانی ڈال دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ مسالے جب ہم تیل میں ڈالیں گے تو یہ جلیں گے نہیں چلیے اب اس مسالوں کو بنانے کے پروشش میں چلتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کٹھائی لے لی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے دو بڑے چمج تیل ریفائن تیل کا ہی یوز کریں یا پھر آپ اس کی جگہ پر گھی یا بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھی سے اور بھی زیادہ مزددار ٹیسٹ آتا ہے اگر ہو سکے تو آپ گھی کا یوز کریں تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک میریم سائز کی پیاس جسے میں نے بارک کٹ لیا تھا اسے ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے گولڈن براؤن کا مطلب بہت زیادہ دار کلر نہیں کرنا اسے فرائی کر لینا ہے پیاس کو اور اب اس میں ڈال دیں گے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا جسے میں نے کردو کش کر لیا ہے آپ چاہیں تو ادرک کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ منٹ اسے بھوننے کی کچھ سیکنڈ اسے بھون لینے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر کی پیوری تو یہاں دیسی ٹماٹر میں نے تین لیے تھے اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے جو مسائلے لیے ہیں وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی شوری فرینڈ میں آپ کو دکھانی پائی میرا کیمرہ آف ہو گیا تھا تو اس پائنٹ پر میں نے مسائلے بھی ڈال دیے ہیں اور اسے دو منٹ کے لیے میں بھون دوں گی مسائلے اور ٹماٹر کو تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں اس کے بعد ہم اسے کور کر کے پانچ منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے لو فلیم پر جب تک ہمارا مسائلہ پک رہا ہے چلیے ہم چھولے کو چیک کر لیتے ہیں دو سی ٹی آ چکی تھی اس کا نیچرل پریشر ریلیز ہو گیا تھا پریشر کوکر کا تو اب ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو میں نے دونوں پورٹلیاں جو ثابوت مسائلوں کی اور چاہی کی پتی کی تھی وہ نکال لیے چلیے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بڑی ہاں ایک دم سوفٹ سا ہمارا گل گیا ہے چنہ اب ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھ کے چلیے مسائلے چیک کر لیتے ہیں تو مسائلے دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سی خوشبو آنے لگی اور بہت ہی بڑی ہاں مسائلہ اچھے سے دم بھونا ہوا ہے لو فلیم پر بھوننے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھے سی مسائلے سارے پک جاتے ہیں اور آپ دیکھیں سرفیس پر اس کے پورا آئل آنے لگا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے چنے ابالے تھے وہ ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے آپ اس میں آمچور پاوڈر کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور چاٹ مسائلے کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں چاٹ مسائلہ سرونگ ٹائم پر یوز کرتی ہوں اس لئے میں ابھی ڈالتے وقت آپ کو نہیں دکھا رہی ہوں لیکن آپ چاٹ مسائلے کا یوز سرونگ ٹائم پر کریں گے تو اس سے جو خٹاس ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑیاں آتا ہے گرم گرم جب آپ اسے سرف کریں اس کے اوپر ہلکا سا چاٹ مسائلہ برگ دیں تو بہت ہی لا زواب ٹیسٹ آتا ہے تو اس وقت میں آپ کو ڈالتے وقت نہیں دکھا رہی ہوں لیکن جب میں شرب کروں گی تو ڈالوں گی تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے گا تو جب چھولوں کو ڈال کر ہم نے بہت ہی اچھے سے مسائلے میں مکس کر دیا ہے اور اب ہم اسے جب اس میں اوبال آ جائے گا تو اسے واپس سے کور کر دیں گے اور پھر اسے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے لو فلیم پر تو پانچ منٹ ہو چکا ہے چلیے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے الحمدللہ کی طب بڑھیا ٹیکچر اور کلر دونوں آیا ہے ہمارے چھولے کا بلکل لگ رہا ہے نا یہ مارکٹ کے جیسا تو ایک بار اسے اوپر نیچے کر کے اچھے سے چلا لیں آپ اتنی ہی رکھئے گا کیونکہ اس سے زیادہ آپ سکچیں گے کہ یہ تھوڑا سا تو گریوی دار ہے تو ایسا نہیں ہے جب آپ اسے رکھ دیں گے تھنڈا ہو جائے گا تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسے ہمیں اسی پوائنٹ پر بند کر دینا ہے گیس کی فلم کو ہم بند کر دیں گے اور اسے گانش کر دیں گے ہر دن یہ تھوڑا سا باری کٹا ہوا جولین کٹا ہوا آدرک اور دو ہری مرچے ہری مرچے آپ چاہیں تو باری کٹ کر ڈال سکتے ہیں تو چھولا ہمارا بند کر تیار ہے آپ اسی میتھوڑ سے اسے بنائیے گا اور سرب کیجئے گا چلیے اب کلچہ بنانے کے پروسس میں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں آٹا بھی بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے دھیان رکھئے گا آٹے کو آپ یا تو اپنے ہاتھ میں اویل لگا لیجی گا یا پھر سوکھا آٹا کیونکہ آپ ویسے اگر آٹے کو ڈو کو چھویں گے تو یہ آپ کے ہاتھوں میں جی پکنے لگ جائے گا تو میں نے سوکھا آٹا لگا لیا تھا یہ دیکھئے آٹا بلکل سیٹ ہے اب ہم اس کا کلچہ بنائیں گے تو پہلے ہم اس میں لیں گے ایک میڈیم سائز کا پیڑا اس طرح پیڑا بنا لیں گے اب اسے تھوڑا سا ہاتھوں سے پریش کر دیں گے اور اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے تھوڑا سا سفید تیل یا پھر کلونجی یا پھر بلک تیل جو بھی آپ کے پاس اس وقت آویلیبل ہو آپ اس پر لگا سکتے ہیں اور تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہر ادھنی ڈال دیں اب ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا سوخ آٹا ڈس کر دینا ہے جسے کی یہ اچھے سے ساری چیزیں اس میں چپک جائیں اور اسے رولنگ بورڈ پر اس طرح بیل لینا ہے تو اسے ہمیں نارمل سائز کا بیلنا ہے آپ اسے جس بھی سائز یا شیپ میں بیلنا چاہیں جیسے کی مارکٹ میں کبھی کبھی لمبے سائز کے بھی ملتے ہیں تو اگر آپ لمبے سائز میں بیلنا چاہیں تو بھی بیل لیں تو میں اسے پوری کے سائز میں یعنی گول شیپ میں بیل رہی ہوں اسے ہمیں بہت زیادہ نہ تو موٹا رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے اگر آپ پتلا رکھیں گے تو یہ ٹائٹ بنیں گے اگر آپ موٹا زیادہ رکھ دیں گے تو یہی صحیح سے پکیں گے نہیں تو ہم نے اس طرح ایک بیل لیا ہے اسی میتھوڑ سے ہم سارے کلچے بیلیں گے تو اب ہم ایک توا لے لیں گے اور اس کے اوپر دو تین بوندے تیل کی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے ٹیسو سے چاروں طرف پھیلا دیں گے ایسا کرنے سے جو ہمارا بلچہ ہے وہ اچھے سے کھسکے گا اور تبے سے چھوٹے گا تو یہ دیکھیا ہاتھوں سے اس طرح پریس کر دیں اور ہمیں اس کے کناروں پر اب کیا کرنا ہے کہ دو چمچ پانی ڈال دینا ہے تو میں چمچ نہیں ڈال پائی میں نے یہاں پر بوٹل کا ہی use کیا ہے تو دو چمچ کناروں پر پانی ڈال دیں اور اسے کور کر دیں ایسا کرنے سے اس میں مویسچر بنے گا تو کولچر جو ہیں وہ بلکل سوفٹ بنیں گے تو ہمیں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے میکسیمم لو فلیم پر پکانا ہے لو فلیم پر آپ دیکھنے کے بعد یہ فون لے لگا ہے تو ہمیں اسے الٹ پلٹ کے سیکھ لینا ہے میں اس پر دیسی گھی کو اپلائی کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو بٹر یا فیر تیل جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں تو ہمیں اسے دونوں سائٹ سے بہت اچھے سیکھ لینا ہے میں ایک ہی سائٹ سے دیسی گھی لگائی ہوں اگر آپ چاہیں تو دونوں سائٹ سے لگا سکتے ہیں پر تھوڑا سا ہیل کا بھی خواہ لگیں تو ایک سائٹ سے ہی کافی ہے اس کو یہ بالکل آپ میں اس کو دباری ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا فلفی ہے تو ہمیں اسے دونوں سائٹ سے سیکھ کر اتار لینا ہے اسی میتھوڈ سے اسی پروسس سے ہم اپنے سارے کلچے تیار کر لیں گے کلچے تبے پر ڈالیں گے اس کے کناروں پر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد اسے دو منٹ کے لیے لو فلیم پر کور کر دیں گے پھر کور کو ہٹا دیں گے اور اس کو الٹ پلٹ کر سیکھ لیں گے اور اس کے اوپر والے حصے پر ہم دیسی گھی لگا دیں گے تو کلچے سارے ہمارے اسی پروسس سے بن کر تیار ہیں چلیے اب جو چھولے ہیں اس میں تھوڑا سا تڑکہ لگا دیتے ہیں اور اس کو اور بھی زیادہ ڈلیسیس اور مزیدار ٹیسٹ بنا دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے گیس کی فلیم کو آن کر کے ایک کلچی رکھ دی ہے اس میں ڈالا ہے دو چمچ دیسی گھی دیسی گھی کے زگہ آپ تیل اور نیرفائن اور نارمل گھی بھی ہی لے سکتے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ کشمیری لال میرچ پورڈر اور اسے اپنے چھولے کے اوپر تڑکہ لگا دیں گے تو یہ دیکھئے بلکل مزیدار سا لا جواب سا ہمارا چھولا بن کر تیار ہے کلچے بھی سارے اسی طرح ریڈی ہیں بہت ہی زیادہ سوفٹ بنے ہیں یہ اور بہت ہی گزب کا ٹیسٹ ہے ان کا اور یہ فولے ہوئے بھی ہیں اتنا زیادہ گرم ہے یہ کہ میں آپ کو اسے دکھانی پاری ہوں کر دکھاؤں گی کہ یہ دیکھئے فولے ہوئے ہیں اس لئے اس کی دو لیئر بن رہی ہے تو آپ اس مزیدار سا ریسی پی کو ضرور سے ٹرائی کریں اچھا کھائیں ہیل دی کھائیں اپنا خیال لکھیں اگر میرے چینل پر فورس ٹائم ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور ہمیں کمینٹ میں بھی یاد رکھیں تو اس ریسی پی کو ٹرائی کیجئے سب کی تاریفیں بھٹو لیجئے سب کا دل جیت لیجئے تھائنکس فور ووچنگ